بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہوئی ہوں بہت زیادہ فیمس کراچی بسکٹ کی ریسپی کو لے کر وہ بھی ہم آٹس یہ بنائیں گے اور اسے ہم ویداؤٹ آون یعنی پین میں بنا کر آپ کو دکھاؤں گی بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور بہت ہی زیادہ ڈلیشیز یہ بنتی ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ایک دم خستہ اور مو میں جاتے ہی گھل جائیں گے آپ اس کا ٹیکسٹر دیکھ سکتے ہیں تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے ایک باول لے لیا ہے اور یہاں پہ ون تھرڈ کپ پیسوی چینی کا استعمال کر رہی ہوں اور یہاں پہ آدھا کپ میں نے گھی لے لیا جس کو ملٹ کر کے پھر جمع لیا تھا آپ نے ملٹڈ گھی یہاں پہ یوز نہیں کرنا اگر آپ کے پاس ملٹڈ ہے تو آپ اس کو تھوڑی دیر کے لئے فریج میں رکھتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ایسا آپ گھی ہی یوز کرتے ہیں تو بہت ہی خستہ بھی اس کی ٹاپ کے بنتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی تو یہ سارا گھی نکالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پہلے چمچ کی مدد سے کر لیں گے کیونکہ ہم نے اسی چمچ سے گھی کو نکالا تھا تو اچھے سے اس طریقے سے مکس کرنے کے بعد یا تو آپ اس کو رسک سے کر سکتے ہیں یہاں پھر آپ کے پاس electric beater ہے تو آپ اس سے کر سکتے ہیں ہر گھر میں ہوتا ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں 3-4 منٹ آپ کے لگیں گے یہاں پھر آپ electric beater سے بھی کر سکتے ہیں تو ہم نے اس کو اتنا ہی bit کرنا ہے کہ یہ fluffی ہو جائے اور اس کا colour بھی جو ہے وہ white ہو جائے گا جتنا یہ fluffی ہوگا اتنا ہی ہمارے جو بسکٹ ہیں وہ خستہ بنیں گے اور ہلکے بنیں گے اور ان میں بہت اچھا جال بھی بنیں گا تو یہاں پہ دیکھیں بہت اچھے سے یہ فلفی بھی ہو گیا اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا یہاں پہ میں ایک کپ جو ہے یہ گندم کا آٹا یوز کر رہی ہوں اور یہاں پہ ایک ٹیبل سپون میں نے ڈال دیا ہے ملک پاورڈر کا یہ دوسرا بھی 2 ٹیبل سپون میں نے ملک پاورڈر کے یوز کی ہے اور 2 ٹیبل سپون یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں جو ونیلا کسٹر کا تو یہاں پہ ڈال دی half ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اور یہاں پہ one four ٹی سپون میں نے لائچی پاورڈر ڈال دیا اس کو میں نے کوٹ لیا تھا 3-4 لائچیوں کو لے کے تو وہ ڈال دیا اور باقی جو مکچر ہے اس کو مچھان کے استعمال کریں گے اچھا یہاں پہ کچھ ڈرائی فروٹس ہیں one ٹیبل سپون میں نے بادام لے لیے چوب کر کے one ٹیبل سپون میں نے ٹوٹی فوٹی لے لیے اور one ٹیبل سپون پستا اور one ٹیبل سپون ہی یہاں پہ میں نے چاروں مغز لے لیے ہیں تو یہ اس میں جائیں گے سارے کم زیادہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں اب اس کو چمچ کے مدد سے ہم ہلکے ہاتھوں سے اس کو مکس کریں گے آپ نے اس کو بہت دبا دبا کے مکس نہیں کرنا یہ کرمبلی سا مکسچر آپ کا بنے گا ایک ڈو کی شیئے میں نہیں بنے گا کرمبلی سا بنے گا تو آپ نے اس کو ہاتھوں سے وزور سے دبا دبا کے اس کا مکسچر آپ نے نہیں بنانا دیکھیں ہلکے ہاتھوں سے بلکل تو کیا کرنا ہے آپ نے کہ گھر میں کوئی نہ کوئی تو وہ جس میں کپڑے پیک ہو کے آتے ہیں وہ شوپر ہوتے ہیں یا دوسرے ہوتے ہیں یا کوئی بھی مطلب آپ جگار لگا سکتے ہیں اور تنکر لیتی ہیں تو بس یہ دیکھیں بہت ہی اچھا سا ہمارا مکسچر بن چونکہ ہلکا سا اس کو دبا کے دیکھیں تو اتنا یہ ہونا چاہیے میں بڑے ہلکی ہاتھوں سے اس کو مکس کر رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے لے لیا تھا جس میں کپڑے پیک ہو کر آتے ہیں شوپر جو اس طریقے سے اوپر سے وہ بند ہونے والا تو وہ لے لیا ہے میں نے اس میں اس کو میں نے ڈال دیا سارے مکسر کو اس طریقے سے سیٹ کر لیں گے ہمیں جتنا اس کا جو مٹائی چاہیے اتنا اس کو شوپر میں ہم پھیلا دیں گے اور اتنے میں اس کو ہم سیٹ کر لیں گے مجھے اتنا چاہیے تھا اچھا مٹائی اس کی بسکٹ کی آپ اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں آپ جتنا شوپر کو فولٹ کریں گے تو اتنا ہی یہ موٹا بنے گا تو میں نے اتنا اس کو رکھنا تھا تو اس حساب سے پھر میں نے اس کو ہلکے آتوں سے کچھ ہاتھوں سے سیٹ کر لیا کچھ اس طریقے سے بیلن سے آپ اس کو سیٹ کر لیں یہ جب آپ اس کو اس طریقے سے سیٹ کریں گے تو میں اس کی آپ کو مٹائی دکھا دیتی ہوں کہ میں نے کتنا رکھا ہے تو بعد میں آپ نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے یہ سیٹ ہو جائے گا اتنی موٹائی میں نے بس رکھی آپ اس سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں تو اب ہم اس کو رکھیں گے فریج میں آدھے گھنٹے کے لیے اس طریقے سے کسی بھی ٹری میں رکھ کے آپ اس کو فریج میں رکھیں تو یہاں پہ دیکھیں آدھے گھنٹے بہت میں نے اس کو نکالا تو بہت ہی اچھے سے یہ سیٹ ہو گیا آپ سائیڈوں سے ہم کینچی سے اس کو کٹ کر دیں گے شوپر کو اس طریقے سے تو اسی دوران اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو آپ سے ہم بلڈ رکھویسٹر کے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دیں اچھے اب یہ شوپر جو ہے اس طریقے سے اوپر سے آسانی سے یہ خود بخود ہی اتر جاتا ہے یہ دیکھیں سائیڈ پہ ہو جاتا ہے اچھے میرے پاس یہ کوکی کٹر تھا آپ چاہیں تو کوکی کٹر سے اس کو مطلب ڈیزائن دے سکتے ہیں تو میں اس کو بنا رہی ہوں نا چکور شیپ میں تو اس کو شیپ کا بھی یہ میرے پاس کوکی کٹر تھا لیکن میں اس سے نہیں کروں گی میں آپ کو بتاتیوں کہ ایزی طریقہ اس کا جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں وہ ہر گھر میں ہی ہوتا ہے تو اس طریقے سے میں نے ایک ٹری میں بٹر پیپر لگا لیا اس میں لگا دیں گے اس کو تو نائف لیں اور نائف جو ہے وہ آپ کی تیز ہونی چاہیے تو اس طریقے سے آپ اس کو نائف سے کٹ کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو مکچر ہے وہ ضائع بھی نہیں ہوگا تو سارے کا سارا کام میں آ جائے گا تو یہ سارے بسکٹ ہم اس طریقے سے کٹ کر لیں گے اور اٹھا لیں گے اس کو اور کچھ میں پین میں بناوں گی اور کچھ میں اس کو کڑائی میں بناوں گی تو یہ دیکھیں اس کی اتنی موٹائی ہے یہ بہت ہی ایزیلی کٹ جاتے ہیں اور بہت ہی ایزیلی یہ سٹ بھی رہتے ہیں تو اگر کوئی آپ کو سائیڈوں سے کنارہ اس کا لگے مطلب نیٹ نہیں ہے تو آپ اس کو ہاتھوں کے مدد سے نیٹ کر سکتے ہیں دیکھیں ایزیلی یہ سائیڈ پر ہو جاتے ہیں اور اس کو اٹھانا کاٹنا بلکل بھی مشکل نہیں اور نہ ہی یہ ٹوٹتے ہیں یہ سائیڈ سے میرے سے بس تھوڑا سا زیادہ زور لگیا تھا جس کے وجہ سے ایسے ہوا تو اس کو بھی ہم سٹ کر لیں گے میں آپ کو بتا دیتی ہوں اچھا اس میں میں نے بٹر پیپر بھی نہیں لگایا لیکن میں نے پین میں بنایا اس کے نیچے تواہ رکھا ٹھیک ہے آپ نے جب پین میں بنانا ہے تو آپ اس کے نیچے بھی بٹر پیپر لگا سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں لگا میں نے ایسے ہی رکھ دیا لیکن جب آپ پین میں بنائے تو نیچے تواہ ضرور رکھیں اچھا جو مکسچر سائیڈوں سے اس طریقے سے تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا اس کو میں نے اس طریقے سے دوبارہ کٹھا کیا اور آپ اس کو گول شیپ ہاتھ سے ٹکی والی دے سکتے ہیں اچھا اب یہاں پہ میں نے سارے سٹ کر لیا اب اس کے اوپر بھی میں وہی چیزیں جو میں نے اس کے اندر ڈالی تھی وہی میں اس کے اوپر سے مطلب ٹوٹی فوٹی اور پستہ بادام سے میں اس کو گانش کر دوں گی اب یہ ہم رکھیں گے ایک ٹری ہم رکھیں گے کڑاہی میں تو اس کو میں نے لو فلم پہ پانچ منٹ پہلے پری ہٹ کر لیا تھا اور ایک ہم یہ رکھیں گے پین میں ٹھیک ہے اور اگر آپ اوون میں بنا رہے ہیں تو انٹی ڈگری میں آپ اس کو پری ہٹ کر کے اس کو رکھیں آپ پچیس سے تیس منٹ کے لیے تو یہاں پہ میرے لگے تھے چالیس منٹ لو فلم پہ بلکل لو فلم پہ تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بھی ریڈی ہو چکے ہیں ان کے بیٹ نیچے تو میں نے بٹر پیپر بھی نہیں لگایا تھا بہت ہی اچھے سے یہ بھی ریڈی ہو چکے ہیں اور کلر اوپر سے بہت اچھا آیا ہے اگر آپ کڑائی میں بنا رہے ہیں تو اوپر ایک موٹا ٹاول جو ہے نا آپ رکھ دیا کریں ڈھکن کے اوپر تو اوپر سے بھی کلر بہت اچھا آتا ہے تو دیکھیں اوپر اور نیچے سے بہت ہی اچھے سے یہ پک چکے ہیں اور بہت ہی یہ خستہ بنے تھے اب ایک بسکٹ آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں اب اس کا جال چیک کریں تو مجھے امید ہے کہ یہ ریسپی آپ کو بہت اچھی رہ گئے کہ چلے گئے تو سلائٹ شیئر کرنا برکل نہ بھول گئے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنوں کا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ